کمانڈر بلڈرز میں دس لاکھ گھر تعمیر کر کے تقریباً پچاس لاکھ لوگوں کو بسایا جائے گا کمانڈر بلڈرز کے چیئرمن کمانڈر محمد زاکر اٹائیڈ نے ویجن دوہزار چالیس کا اعلان کر دیا کمانڈر سٹی کراچی میں منقضہ تقریب میں کمانڈر بلڈرز کے چیئرمن کمانڈر محمد زاکر اٹائیڈ نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ ملک کو معاشی اور اقتصادی طور پر مستحقم کر کے آئندہ 18 سالوں میں دنیا کی ایک مضبوط ترین اکنومک پاور ممالک میں شمار کروانا ہے ہم مطنوں کو ایسی دہائشی سہولیات فرام کرنے کے لیے پرعظم ہیں جو کہ عالمی میار کی ہوں اسی سلسلے کی کڑی کمانڈر سٹی ہے جو ایک چار دیواری کے اندر لاغو کیا جا رہا ہے جسے کمانڈر سٹی کا نام دیا گیا ہے یہاں دس لاکھ گھر تعمیر کر کے تقریباً پچاس لاکھ لوگوں کو بسایا جائے گا جو اس ملک کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار عدد کریں گے الحمدللہ آج ہم ہزاروں میں ہیں دھائی ہزار میمبرز ہیں کمانڈر بلڈرز کے اور دس ہزار سے زیادہ لوگ وابستہ ہیں انشاءاللہ ہم لاکھوں میں جائیں گے اس موقع پر ویژن دو ہزار چالیس کا ٹائٹل ملی نغمہ نیا ایک صویرہ ضرور آئے گا بھی ریلیس کیا گیا اور ملکی معروف گلوکارا حدیقہ قیانی نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ہم یہاں پلیں گے ایک بریک آج کے ساتھ رہی ہے کین آلیف جس نے آلیف آنٹی آکسیڈنز کے ساتھ آرکوویوں سے بنا ہے کین آلیف آکٹر فلو تو وہ کھانے میں تقریبہ پچاس لاکھ لوگوں کو بسایا جائے گا